تو انشاءاللہ ہم کہیں ابھی ایک بل آیا آپ لوگ پریشان ہیں اے کسان بل کیا کسان بل کیا بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں جو پڑھا لکھا طبقہ سمجھتے ہیں کسان بل کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مکع اور گہوں ہوتا ہے تو ٹیکٹر میں ڈال کے گلاب باگ جاتے ہیں اور وہاں پر جو زیادہ بہاو دیتا ہے ہم اس کو بیز دیتے ہیں یہی ہوتا ہے لیکن اب یہ والا سسٹم ختم کرنے کی بات کی جا رہی کہ یہ والا سسٹم نہیں ہوگا کونسا والا سسٹم ہوگا آپ کے تھپکول بستی میں آراد یازلہ سے جو سب سے بڑا ویپار ہوگا وہ آئے گا گہوں ابھی آپ نے نہیں بویا ہے تین مہینہ پہلے آکے کہے گا کہ آپ گہوں کتنا اپ جاتے ہیں کہے گا پندرہ کونٹل اچھا تو چھے مہینے کے بعد گہوں کا سیزن آنے والا ہے تو آپ پندرہ کونٹل گہوں ہم کو دیجئے گا اور گہوں کی قمت اسی وقت تیہ کر لے گا چھے مہینہ پہلے ابھی بیچ بھی نہیں ڈالا پہلے سے نام رکھ لیا نام رکھ لیا بچے کا بچے کا وجود نہیں امی کی پیٹ میں کوئی نام و نشان نہیں پہلے نام رکھ لیا منگلا چنگلا تو ہوگا بے وقوف نہیں کہیں گے اس کو تو وہی ہے کہ چھے مہینہ پہلے آئے گا سیٹ تیہ کر لے گا کہ پندرہ کونٹل گہوں ہم کو دیجئے گا کیا قمت ہوگی جی ایک ہزار چلو چھے مہینے کے بعد جب گہوں تیار کر لیا پتا چلا کہ ایک ہزار نہیں اب قمت ہے کتنا پندرہ سو روپے تو کسان کا تو چونہ لگ جائے گا نا ایسا قانون آیا جبردستی والے قانون خیر مجھے ادھر نہیں جانا ہے میں تو آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر مانبتہ پیدا کیجئے اپنے بچوں کو ایڈوکیشن دیجئے تعلیم دیجئے اگر ہم نے نہیں دیا ایسا تو میرے بھائیو ہماری شریعت ہمارا اسلام سے ہم نے کچھ نہیں لیا ہم نے ایک منتر پڑھاتا وہاں پہ ایچت یہاں نہ پکش باتیں کچھ راکھوں وید پران سنت مت بھاکھوں تبلک جو سندرم چاہے کوئی بنا محمد پار نہ کوئی محمد کی زندگی کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہم محمد دشمنوں پر کیسا روپ ڈالتے تھے جیسے آر ایس ایس بجرنگدل شیف سینہ وی ایچ پی وشوہند پریشت اکھل بھارت پریشت یہ اس دیش کے مسلمانوں کے انٹی مانے جاتے ہیں آپ ان کا دل کیسے جیتیے گا تلوار لے کے نعرے تکبیر بول کر نہیں آپ ان کا دل جیت سکتے ہیں پیار سے محبت سے آپ کے گاؤں کے اندر اگر آپ کا کوئی دشمن ہے تو آپ دیکھ لیجئے آپ کا کوئی دشمن ہے تو آپ کبھی بھی ملتا آپ اس کو سلام کر لیجئے پیار سے ایک نیک دن وہ سوچے گا کہ میں تو اس کو ہمیشہ سے جیل بھیجنے کے چکر میں لگا رہتا ہوں لیکن یہ جب بھی ملتا بچرہ سلام کرتا ہے تو کبھی نہ کبھی دل کے اندر ان کا رحم آئے گا نرمی پیدا ہوگی میرے بھائیو یہ طریقہ تھا محمد الرسول اللہ کا حضرت علی کا عثمان کا ابو بکر صدیق کا جن کی اچھائی بیان کیا چطر بھر بھراتری بھر دیف کری شیامی کلک شیئر اتنی اچھائی تھی کہ وید کا جو عشور یہ گرنت مانا جاتا ان کے ساتھ سنت مجبور ہوئے کہ آرے نہیں بھلے ہی ابو بکر ہے عمر ہے فاروق ہے کوئی بھی ہے لیکن اچھائی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اس لئے اپنے گرنتوں میں ان کو جگہ دو یہ تو آج کی انپڑ گمار لوگ جو کرسیوں میں بیٹھ گئے وہ آج مسجد کے منارے توڑوا رہے ہیں نماز اور ازان کے نام پر ازان گناہ نہیں اگر ازان گناہ ہوتا تو اچھلاپی بھوشتی جنومم بنا کولم چپشوستے سام بھگ سیا مطامم مسلنے وسن سکارہ کوشیری بھوشتی تسمان مسلون تو ہی جاتو درم دو شکا مد پردیس کے لوگ منارے توڑے تم نے کیوں کہ ازان دی جاتی ہے یہاں سے ازان اخیر کلیوک کے اندر انتی موتار دے گا تمہارے بھوشت پران کے اندر یہ بات کہی گئی اچھلاپی what is the definition of اچھلاپی اچھلاپی کا مطلب اونچی آواز سے لوگوں کو بلانا اور محمد رسول اللہ نے وہی تو کیا نازان میں ہم کیا کرتے وہی کرتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا حیال الصلاح نماز کے طرف آئیے حیال الفلاح کامیابی کی طرف آئیے یہ تھوڑے نہ کہتے ہیں کہ چھنگا مشلی پکڑنے آئیے یہ تو نہیں کہتے ہیں یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ آؤ کسی کے قتل کرنے کے لئے پڑی پڑی پڑی